بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ صاحب تو آج ہم بنائیں گے مچھلی کے پکوڑے تو امید ہے آپ کو ضرور پسند دائیں گے تو آئیں شروع کرتے ہیں اس کے لئے یہ میں نے چھوٹی والی مچھلی لی ہوئی ہے بہت پیاری سی سلور کلر کی مچھلی ہے یہ اس کو اس نے دوکرہ کلی ہے میں نے اب اس کو بریک بری کار سکتے ہیں آپ جتنا سائز آپ کو مناسب لگے پرید آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ کارٹ کے ریڈی ہو چکی ہے تو اس کے لئے ہم پیاز شامل کریں گے دو چھوٹے سائز کے پیاز ہیں اب اس کے لئے ہم شامل کی ہیں ابھی ہم نے اس کے لئے یہ تھوڑا سی سبز مرچ باری کارٹ کے اور یہ تھوڑا سا پودینہ ہے باری کھاٹا ہوا میں نے اس میں پھر تھوڑا سا بیسن ہم شامل کریں گے بیسن ہمیں زیادہ شامل نہیں کرنا بلکم مناسب سے شامل کرنا ہے اس کے اندر دیکھیں ہم نے تقریبا دو بڑے چمک ڈالیں اس میں تو اور ساپ کون فلوڈ ڈالیں گے ہم اس میں تھوڑا اس سے ہستا پانا جائے گا نمک ہسپزائی کا سرخ مرچ اور تھوڑا سا لہسن کا پاودر اس کو اچھی طرح مکس کر کے آپ رکھ لیں اس میں پانی شامل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو بلکلی اب دیکھیں آئل ہمارا فرائی ہو چکا ہے تو ابھی اس میں ہم یہ ڈالیں گے مچھلی کو اس کو پاکوڑا بنانے کے لیے تھوڑے در میں فرائی کر کے اس کو باہر نکال لیں آپ پیتھین قسم کے آپ کے مشکل کے پاکوڑے تیار ہیں یہ کیا لگ یہ مزہ دیں گے آپ کو یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا ہوتھ بھی کھائیں گھائے والوں کو کھلائیں دوستوں کو کھلائیں اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں